اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب آج کس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویلو آر میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک پرائز کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں اکورڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ رزیسٹنس آف نیکس ٹویلو آر ذہن میں رکھئے گا یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نیکس ٹویلو آر اس لیے کہ بہت سے دوستوں کو یہاں پر یہ سلسلہ بغالتہ رائی کا ختم نہیں ہونے پا رہا کہ یہ ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ ویکلی ہوتی ہے یہ منتھلی تو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ٹویلو آر کے لیے ہم آپ سے ان کی سپورٹ اینڈ رزیسٹنس شیئر کرتے ہیں سو گائز اس کے ساتھ ایک اور اہم خبر مارکٹ میں ایک بہت ہی مستند ٹوکن بینکرپٹ ہونے جا رہا ہے کافی حد تک اس کے جو اسباب بن چکے ہیں اور یہاں پر بائیناس نے بھی ایک سمجھلے ریڈ سگنل دے دیا ہے خطرے کا کہ یہ واقعی ہی بینکرپٹ ہو سکتا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو بیل آئیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا گائز میڈ نائٹ میں مارکٹ بہت اچھے سے پومپ کر رہی تھی دن کا آغاز ہوتے ہی مارکٹ میں ہم نے سرمایہ کاری کو سکپ ہوتے دیکھا اور آج کیونکہ ہے وینسڈے کا دن اور بہت ہی اہم دن ہوگا یہ مارکٹ کے لیے کیونکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ کی مارکٹ یہاں پر مسلسل پومپ کر رہی ہے گولڈ کی مارکٹ کا کمپیریزن یہاں پر کرپٹو مارکٹ سے کوئی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے لیکن ایک کائنڈ آف آل مارکٹ کمپیریزن یہاں پر اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے صرف کمپیریٹیو لی تو بڑھتے ہیں دوستو انیلسس کی طرح آج کے مورننگ سیشن میں ہم نے یہاں پر دیکھا دوستو کہ بیٹکوائن نے سولہ ہزار نو سو سو سبیس ڈالر کا ہائی لگایا اور مارکٹ اس کی وہاں پر زیادہ دی تک رزت نہیں کر پائی اور ایتھریم نے بھی کافی حد تک یہاں پر اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا کر دوبارہ سے تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا آگے چل کر کے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ان کی نیکس ٹیلو اور کی سپورٹ اینڈ ریزسنس کیا ہو سکتی ہے پہلے ہم بات کریں گے دوستو بی این بی کے بارے میں جس کی یہاں پر ٹوٹل ٹریڈ ڈاؤن میں ہمیں دکھائی دی یعنی کہ اس نے مسلسل لو لگایا دوستو پچاس دوستو اکاون سے بی این بی گرتا ہوا دوستو سنتالیس ڈالر پہ آ چکا ہے سو گائز یہ کوئی سیپرٹ خبر شیئر کرنے والی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اور یہ بہت ضروری ہوگا ان دوستوں کے لیے جو بی این بی پہ خاص نظر رکھتے ہیں ایک تو ہم نے کل دیکھا کہ وہ اوکی ایکس پہ لسٹ ہو گیا یہ بات ہو چکی ہے پرانی اگلی بات جنوری کا پہلا ہفتہ بی این بی کو لے کر بہت زیادہ ڈینجر ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر بائناس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اچھا خاصا الزامات کا سامنا کیونکہ بائناس پہ اس وقت یو ایس میں جو چارجز لگنے کے چانس ہیں چانس تو تیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن چانس تو چانس ہے چاہے وہ ایک پرسنٹ کا کیوں نہ ہو تو دوستو منی لوڈرنگ کے چارجز لگ سکتے ہیں بائناس پہ اور اگر وہ اسے فیس کر کے کمپلیٹ کر لیتا ہے سیزی تو بہت زیادہ بہتر ہوگا بی این بی کے لیے اور بی این بی پمپ بھی کر سکتا ہے تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دوں کہ ماضی میں بی این بی ایسے الزامات برداشت کر چکا ہے یعنی کہ بائناس ایکسچینج نے ایسے بڑے الزامات برداشت کی ہیں ماضی میں میرا جو اپنا ایکسپرینس رہا ہے پچھلے تین سے چار سال میں بائناس کے اوپر بہت کیچڑ اچھالا گیا اور یہ کوئی پہلا چارج نہیں ہوگا جس کے چکر میں اس کو بلایا جا رہا ہے سیزی کو سو یہاں پر سیزی اس الیگیشنز کو فیس کرے گا یا نہیں کرے گا یہ الیگیشنز سچے ثابت ہوں گے یا جھوٹے یہ تو وقت بتائے گا اب ہم پاسٹ کی ہسٹری کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دفعہ سیزی ان سے پھر بچ نکلے گا مثال کے طور پر مان لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بائناس کے چام کو یا اس کی بھڑتی ہوئی شہرت کو ظلیل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے تو یہاں ہمارے لیے جنوری کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہونے والا ہے دوہزار تئیس کا اگر یہ الیگیشن کوئی بھی رنگ لے کر آ گئے تو بین بی کریش کر سکتا ہے اور ابھی تک کس کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ پرانی سپورٹ ہوگی ون نائنٹی سیون کی یہ تو ٹوٹے گی اگر بین بی ٹوٹتا ہے تو یہ لازم ٹوٹ جائے گی اور جیسے کہ میں آپ کو کچھ دن پہلے بین بی پر سیپرٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کر چکا ہوں تو دوستو اسے ضرور فالو کر لی جائے گا ڈیلی انیلسس کے اکارڈنگ جو بین بی کی میرے پاس کمپلیٹ نیوز سی وہ میں نے آپ سے یہاں پر شیئر کر دی ہے اور اب بین بی کی چوٹ ٹوالو اور کی سپورٹ ہوگی وہ ہے دو سو انہتیس سے دو سو پنتالیس دو سو انہتیس سے دو سو پنتالیس دوستو اس لیے کہ مارکٹ کسی بھی وقت بین بی کی ڈاؤن کر سکتی ہے اور مارکٹ میں پہلے سے ہی ایک بلوک ہو لگ چکا ہے یہاں پر جو سما کریئٹ ہو رہا ہے وہ تقریباً کریش کا ہے یعنی کہ مارکٹ پچھلے دنوں سیون نائنٹی سیون کا لو لگا چکی ہے سیون نائنٹی سیون بلین ڈالر کا لو تو ابھی یہ دس یا بارہ بلین ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو کل سے لے کے اب تک ہم نے مارکٹ میں جتنا بھی پمپ دیکھا تھا وہ ڈمپ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈ نائنٹ میں آلٹ کوئن کی پوزیشن بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی خیر ابھی بات کریں گے ہم میٹک کی جو ہم تقریباً پچھلے تین سیشن سے آپ کو میٹک کی کوئی سپورٹ اور زیادہ نہیں بتا پا رہے تھے تو گائز ابھی میٹک ڈاؤن کر سکتا ہے آج کے ڈمپ کے اندر قریب سیونٹی سکس سینٹ تک سیونٹی سکس ایٹی تک کا لو لگا سکتا ہے تو یہ اس کی ایک سپورٹ ہوگی اور ایکسٹ اس میں صرف سیونٹی سیونٹی سیونٹ ففٹی کا ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مارکٹ کے اندر ابھی کوئی صورتحال بن نہیں پا رہی شیبہ انہوں جو فائیف زیرو ایٹی فور کا ہائی لگا چکا ہے اب دوبارہ سے ڈاؤن کر رہا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فائیف زیرو ایٹی اس دہ بیسٹ سپورٹ آف شیبہ انہوں ایل ٹی سی کی یہاں پر دوستو بھی ہم پوزیشن کو ابھی اوپن رکھیں گے کیونکہ یہ مزید ڈاؤن کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور یونی سوائب یہاں پر جو چوبیس سینٹ تک ریکاور کر چکا تھا اب وہ باری باری کر کے ڈاؤن کر رہا ہے یونی سوائب کے بھی پرائز گر سکتے ہیں پانچ ڈالر تک آج کے دن ٹھیک ہے اور اب دوستو دیکھتے ہیں چین لنک اور ٹون کی پوزیشن کو ٹون کو یہاں پر دوستو ہم ڈسکس کریں گے کل ہمارے بیورز کی ہمیں ریکویسٹ تھی کہ ٹون کی ہمیں اپ ڈیٹ دی جائے سو گائز ٹون سٹل ورکنگ ان ٹو پوائنٹ ٹو سکس ٹو ٹو پوائنٹ ٹو ایٹ آر سوری ٹو پوائنٹ فور ایٹ تو یہ اسی کے درمیان ریزسٹ کرے گا اور سپورٹ بنائے گا اور اس کے ابھی کی بھی سپورٹ دو اشاریہ اٹھائیس دو اشاریہ بیس کے قریب ہے اور یہاں پر پھر سے میں آپ کو بتا دوں وہ دوست جنہوں نے ٹون ٹوکن میں ورک کرنا ہے کیونکہ ظاہری بات آج کل پمپ ایڈم کر رہا ہے تو آپ اسے ایزی لی کہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں کوکوائن ایکسچینج پہ جو دوست کوکوائن پہ اکاؤنٹ نہیں رکھتے ان کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہاں پر اس کا اکاؤنٹ مل جائے گا اور پھر سے میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ پروف اور ریزرف کے اوپر اپنے ڈیٹا شو سبھی ایکسچینجز ویکلی بیس کی بجائے ڈیلی بیس پہ کرنے کے لیے امادہ ہو چکی ہے سوکہ اس رات تک جن ٹوکن میں ہم نے دو دو تین تین ڈالر کا اضافہ دیکھا تھا وہ اس وقت ڈاؤن کر رہی ہیں بی سی ایچ کی آج سپورٹ ہو سکتی ہے دوستو نائنٹی سکس ڈالر کی چھانوے ڈالر کا بی سی ایچ لو لگا سکتا ہے ویڈ ریکووری آف ٹو ڈالر اوکے بھی تیس ڈالر کو کروس کر چکا تھا ٹوئنٹی تھری پوائنٹ سکسٹی تک ابھی اس کی سپورٹ دوستو بیڈلی اکیس اشاریہ ستہ تک جا سکتی ہے یہ اس کی آج کی صورتحال ہوگی اور کوانٹ جس نے ون او ون کے لو کے بعد ون او سیون کا ہائی لگایا تھا اس کی ویلیو بھی ڈاؤن کر رہی ہے اور اس مارکٹ میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوانٹ کی یوٹلائزیشن ہوگی گائز نائنٹی نائن سے ون او تھری یہ نینانوے ڈالر تک کا لو لگا سکتا ہے کیونکہ والیم اس وقت کوانٹ کا بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو چکا ہے کچھ دوستوں کا یہاں پہ پوچھنا تھا سوال کہ اگر بی این بی نیٹیو ٹوکن ہونے کے ناتے گرتا ہے تو کیا دوسری ایکسینجز کے نیٹیو ٹوکن کو فرق پڑے گا اوبیسلی دوستو کیونکہ بی این بی اب کوکوائن پہ بھی آ چکا ہے اوکی ایکس پہ بھی آ چکا ہے تو مارکٹ کی سب سے بڑی ایکسینج ہونے کے ناتے بی این بی اگر کریش کرتا ہے لیٹس پوز تو پھر کیسی ایس کو بھی فرق پڑے گا ٹھیک ہے اوکی بھی کو بھی فرق پڑے گا اور سی آر او کو بھی یہاں پر گائز ٹرسٹ والر ٹوکن کی ہم بات کریں گے جو اپنی پوزیشن دے رہا ہے ہمیں مسلسل ون پوائنٹ فورٹی فور سے ون پوائنٹ ففٹی ایٹ کے درمیان تو چودہ سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دہ سیچویشن ان ٹوی ڈی وی ٹ اور فردر ڈیٹیل میں گائز یہاں پہ نیو میں مزید کمی ہوئی ہے لیکن ترونی کوئن جو ہے وہ سٹل اپنی پوزیشن ون پوائنٹ سٹ پہ رکھ کر براجمان ہے دوسری جانب اگر آپ نے رات کو جی ایم ایکس کے سگنل پکڑے تھے تو گائز جی ایم ایکس نے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کی ہے پھر سے جی ایم ایکس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے تر تالیس اشاریہ پچاس سے چھالیس اشاریہ دس کے درمیان یہ ایک اچھا لیول ہوگا مارکٹ کے اعتبار سے سو گائز جو نیوز آپ نے ہماری ویڈیو کی ٹھرم دل پہ پڑی ہے اب اس نیوز کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویوز ٹوکن مارکٹ میں بیڈلی کریش کر چکا ہے اپنی ٹوٹل ویلیو یہاں پر اس نے کھو دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے سلولی سلولی اپنی جو ورث تھی وہ کھو دی ہے لیکن اس کی اب اصل وجہ کھل کے یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ اس کے سٹیبل کوئن کے اوپر کافی باتیں کی جا رہی تھی کہ جس کا سٹیبل کوئن جو ہے وہ گر جائے گا تو یہاں پر ابھی آج کی نیوز کے مطابق بائنس نے بھی اس کے اوپر ایک الیگیشن لگا دی ہے ٹھیک ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ میں نے اوپن کر رکھی ہے اور ریپورٹ کے اوپر اس قوارنگ کے ساتھ اب اتنی بڑی چیز دوستو لگا دینے کا مطلب کیا ہے یہ وہی پرابلم ہے جو ٹیرالونہ کے ساتھ ہوئی تھی یو ایس ٹی سی کے ساتھ اب یو ایس ڈی این کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ اس نے اپنا ایک پیگ لوز کر دیا ہے ہوتا کیا ہے جو اس کے الٹرنیٹ میں ان کے ٹوکنز ہوتے ہیں جب وہ سٹیبل کوئنز کی جو ٹوکن ہوتے ہیں جو ڈالر کے مقابلے میں مارکٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں اب ان کے گرنے کی وجہ میں پہلے بھی حیر بتا چکا ہوں لیکن کئی یہاں پر نئے دوست ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں ہر نئے دن کے ساتھ ہر آتے ہوئے دن کے ساتھ بہت سے دوست یہاں پر ہمارے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایک پرابلم دیکھنے کا ملتی ہے جب ایک ڈالر ایک سٹیبل کوئن اپنا ایک پیک ہو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ریزرور میں بھی کمی ہو رہی ہے اور ان کا اپنا اصلی ٹوکن ڈالر کے مقابلے میں قدر کھو چکا ہے اسی لیے یو ایس ڈی ٹی تیٹھر کو یہ سبقت حاصل رہتی ہے مارکٹ میں کہ وہ کسی کا ذاتی ٹوکن نہیں ہے پرموشن کے طور پر لوگ اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس اتنا یو ایس ڈی ٹی ہے یو ایس ڈی ٹی اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کریپس ہوتا ہے تو اس کی کچھ اور وجہات ہوں گی لیکن یہاں پر جو ٹوکن جو میں آپ سے اکثر ڈسکس کرتا ہوں ان میں سے سب کا اپنا ایک ایک ٹوکن جیسے کہ ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ پولیگون میٹک اپنا ایک سٹیبل کوئن جو ہے وہ مارکٹ میں لانا چاہتی ہے اب سٹیبل کوئن کیا ہوتا ہے سٹیبل کوئن موسٹلی زیادہ تر کمپنیز بڑی بڑی ٹوکن کی وہ اس لیے لانچ کرتی ہیں کہ بھئی آپ اگر ٹریڈ کے طور پر یو ایس ڈی ٹی ہریتے ہو تو اس سے بہتر ہے وہ ٹوکن بھی آپ ہم سے لو تاکہ ہماری جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو اچھا ایسا ہو تو جاتا ہے اب اللہ نہ کرے یہ بھی ایک ایک ایکسیمپل دینے لگوں کہ یو ایس ڈی یہ پولیگون میٹک ہے ابھی تو اس کے حالات بہت اچھے جا رہے ہیں ہر حالات میں وہ ریکووری کرتا ہے ہمیں پیسے ان کرنے کو مل جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی ایک ہسٹری بن گئی ہے پچھلے چھ ماہ کی کہ پولیگون میٹک مسلسل ٹریڈ میں ہے اب اس کا سٹیبل کوئن اگر آ چکا ہو مارکٹ پر بلفرز تو وہ اس کا ایک پیک ڈاؤن کر جاتا ہے تو اس کا پیک گرنے پر سب سے پہلے مت ماری جائے گی پولیگون میٹک کی از خود اور ایک کریش ہوتا ہے نورملی اب نورملی کریش سمجھ میں آ جاتے ہیں اب ہم ویبز کی جہاں پر ہسٹری دیکھتے ہیں ایک تو ویبز پہلے سے ہی دوستو ساٹھ ڈالر جیسا ہائی لگانے کے بعد یہ کافی تقریباً آٹھ ماہ پرانی بات ہے ساٹھ ڈالر کا ہائی لگانے کے بعد صرف دو دن کے اندر اندر یہ دوبارہ اپنی ویلیو کھو دیتا ہے ساٹھ ڈالر پچپن ڈالر کا ہائی اس نے ایک بار لگایا یہ چارٹ کے اندر آپ بنا ہوا پہاڑ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی ویلیو دیکھیں مٹی ہو گئی ہے بلکل یہ ایک مدت سے پانچ سے چھ ڈالر کے اندر ٹریڈ ہو رہا تھا پانچ چھ پانچ چھ اب یہ اس سے بھی گیا پھر ہم نے دیکھا کہ تھری منت کی یہ اپٹر کی سب سے لو سطح پر آیا تھری پوائنٹ سیونٹی پر اس پہ بھی اس نے ایک اچھا ہزا ٹائم ویڈ کیا اور ابھی ون منت کے اندر اندر یہ دو اشاریہ سولہ سے گر کے ون پوائنٹ تھرٹی کا لو لگا چکا ہے اب ون پوائنٹ تھرٹی کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں یہاں پر اس میں تئیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا اس کے اندر ہوگا کیا اس میں پمپ اینڈم چلتا رہے گا بس یہ اس کا فائنل ہو گیا ہے اس ٹوکن کی اب صورتحال یہی ہوگی اور نیکسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بین بی یہاں پر بائنس بہت جلد اس کو ڈی لسٹ کر دے کن میں سے کن پیر میں سے یو ایس ڈی ٹی میں سے ٹھیک ہے اور بین بی میں سے صرف اینڈ پہ بائنس کیا کرے گی اسے بین بی کے لیے اس کے لیے چھوڑ دے گی بی ایس ڈی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویفز ٹوکن جو ہے آپ بی ایس ڈی میں ٹریڈ کر پائیں گے جس طرح ہر ٹوکن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ویفز ٹوکن بہت جلد بائنس یہاں پر ڈی لسٹ کا جو ہے الگیشن لگا دے کیونکہ وہ بائنس جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ کسی ٹوکن کا یہاں پہ پیک گرے سٹیبل کوئن کا جو پیک ہوتا ہے وہ سو اس کی مزید پوزیشن یہاں پہ گر سکتی ہے یہ پوائنٹ نائنٹی نائنٹی فائی سینٹ کا بھی لو لگا سکتا ہے اور اس کے بعد جا کر یہ پھر آپ کو روزانہ کے بنیاد پر ٹیرا لونہ کلاسک یا وائگر کی طرح آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکے گا لیکن یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اس میں اچھی خاصی بڑی بائنگ کر رکھی ہے وہ بھی یہاں پر مایوسی کا شکار ہو جائیں گے سو گائز آپ بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور سیرم کے کیڈل چارٹ کی طرح سو گائز ناو بھی آنے چارٹ آف بی ٹی سی رات کے پرائسے اس کا اگر کمپیریتن کریں تو مارکٹ نے ایکسٹرہ چھبیس ڈالر کا ایک بار ہائی لگایا سولہ ہزار نو سو چھبیس کا اور اب مارکٹس کی ڈاؤن کر رہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی فائی و ایٹی سکس ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور جو نئی کیڈل جہاں پر ٹویل و ار کی بنی ہے اوبیسلی یہ یہاں پر ہیمر ہیڈ ہے کریشنگ کے ساتھ یعنی کہ ہیمر ہیڈ ٹوپ کے اوپر اگر کریش کا سائن بناتی ہے تو مارکٹ کے مزید گرنے کے چانس بن جاتے ہیں اب بڑھتے ہیں فور ار کی کیڈل چارٹ پر بیہائنڈ دا سکرین گائز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی سبھی کیڈل کریشنگ کی ہیں یہ دیکھیں مارکٹ کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایسا سائن نہیں ہے بیک سائٹ پہ جہاں پہ بی ٹی سی میں کوئی سٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہو لیکن ہم پرانی سپورٹ کو فالو کریں گے یہ دیکھیں پرانی سپورٹ سٹل اپنی جگہ پر قائم ہے سولہ ہزار دو سو کی اور ابھی یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک سپورٹ بن رہی ہے کہ جی یہ سولہ دار آٹھ سو چالیس یا سولہ ہزار سکسٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ پہ سٹے کرے گا اچھا ایک گور کرنے والی بات ہے آپ سب دوستوں کے لیے آج کے نیکس ٹریل وار کے لیے اگلے بارہ گھنٹوں کے لیے سولہ ہزار آٹھ سو اس کی سپورٹ بڑی اہم ہے اس لیے کہ اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ردو اور جدل کیا ہے آپس میں کھیچاتا نہیں کی ہے تو اس جنگو جدل کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی سولہ ہزار آٹھ سو اس کے لیے ویلیڈ پوائنٹ ہے سٹل سولہ ہزار پانسو ستر بھی ایک اس کا بڑا اہم پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے سولہ ہزار دوستو تو اس کی یونیورسل ابھی تک کی سپورٹ بن گئی ہے نا اس کی ہم بات نہیں کریں گے سولہ ہزار پانسو ستر کا لو ہوگا اگر ہمیں آج دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارکٹ ہمیں آج پھر دیکھنے کو مل سکتی ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہوتے ہی ہم نے زیادہ کوئی تر لیول اچیو نہیں کرنا سولہ ہزار نو سو پچاس پہ ہمیں صرف اور صرف سکسٹی منٹ کی ریزرسنس چاہیے اور مارکٹ ایک سترہ ہزار چار سو تک کے پمپ تک ہمیں لے کے جا سکتی ہے ہنڈرڈ پٹسنٹ اس کا یہ لیول ہو سکتا ہے لیکن یہ ٹیمپراری ہوگا کوئی بھی بی ٹی سی کا ہائی لیول جوگا ٹیمپراری ہوگا تو ٹریڈ اس کے اوپر جس لو میں کی جائے گی اور نیٹیو ٹوکن کے طور پہ جترے بھی ٹوکن ابھی ورک کر رہے تھے ان میں پھر سے بدحالی شروع ہو چکی ہے سو گائز آپ ایسے میں ٹون ٹی ڈی 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 ان دو ٹوکن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ بہت سے دوستوں کا سوال تھا کہ کیا ہم سر فل کو یوٹلائز کریں تو دوستو بھی آپ فل سے دوری اختیار کریں فل کی یہاں پہ ویلیو بہت تیزی سے کام ہو رہی ہے جسٹ نیر ٹوکن کی طرح اور اب بڑھتے ہیں گائز ایتیریم کے کینڈل چارٹ کی طرح گائز یہاں پہ ایتیریم نے ایک اچھا لور لگایا مارکٹ میں پچھلے بارہ گھنٹوں میں بارہ سو اکیس بائس کا اور اس کے بعد سے اس کی مارکٹ ڈاؤن کر گئی ہے یہی اس کی میکس ریزیسٹنس تھی جو آپ کو میڈنائٹ میں اپ ڈیٹ دی گئی تھی وہ تھی ٹوائل تھرٹی فائی کی وی سٹل نیڈ ٹوائل تھرٹی فائی ریزیسٹنس بارہ سو پہنتیس کی ریزیسٹنس ہی مارکٹ میں کوئی اگلا لیول لے کر آ سکتی ہے اور اگلا لیول ہوگا بھی تو وہ ہم اس کی اولڈیسٹ ریزیسٹنس کو فالو کر کے کریں گے اولڈ ریزیسٹنس اگر ہم اس کی دیکھیں دوستو تو یہاں پر مارکٹ کا جو لاسٹ لیول رہا وہ تیرہ سو اسی کا تھا ٹھیک ہے ابھی تیرہ سو اسی پہ تو یہاں پر مارکٹ ایک دم نہیں جانے والی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو بارہ سو پینتیس پہ جو نائنٹی منٹ کی ریزیسٹنس ہوگی وہی ایتھیریم کے لیے دوستو فائدہ منثابت ہو سکتی ہے اگر ہم یہاں پر پرائیس لائن پہ دیکھیں تو ایتھیریم کی مارکٹ جو کرنٹ پرائیس ہے اس سے آگے چل رہی ہے ٹویلو سکسٹین اور یہاں پہ ہم ٹویلو تھرٹین دیکھ رہے ہیں تو بارہ سو پینتیس پہ اس کا جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر یہاں پر مارکٹ کو واج کیا جائے تو ہم کافی کچھ اس مارکٹ سے ان کر سکتے ہیں لیکن ایتھیریم کی یوٹلائزیشن وہ لو پر ہی ہوگی اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں کریش کی تو دوستو کریش کے لیے اوپیسلی ٹویلو ہنڈرڈ کا لیول مارکٹ کے لیے بربادی ثابت ہو سکتی ہے ایتھیریم کی مارکٹ کو تو اوپیسلی یہاں پر کیونکہ پہلے ہی مارکٹ کی کافی زیادہ صورتحال ویک ہے تو ایتھیریم یہاں پر آج کا لیول توڑتا ہے تو مزید گر سکتا ہے اچھا اب یہاں پر گولڈ ایمپیکٹ کی بات کرتے ہیں کچھ سوال تھے ان کا میں جواب یہاں پر دے دیتا ہوں کہ جی گولڈ مارکٹ پمک کرتی چلی جا رہی ہے کرپٹو میں ابھی تک آوازاری ہو رہی ہے دوستو کرپٹو کی خبریں اچھی نہیں گولڈ کے ساتھ کیا خبریں ہوتی ہیں ایک ہی خبر ہوتی ہے کہ ملک میں ایکانومی جو ہے ڈاؤن ہو رہی ہے کسی بھی ملک میں امریکہ ہو پاکستان ہو کوئی بھی تو لوگ گولڈ کی طرف لگ وقت نہ شروع کرتے تھے اب کرپٹو کے ساتھ ایکسچینجز کا پیڈ جڑ گیا ہے ایکسچینجز کی خبریں اچھی ہوتی تو آج مارکٹ اس لیول پر کبھی نہ ہوتی ایکسچینجز کا رولہ چل رہا ہے ایکسچینجز نے حد درجہ جو ہے اپنے یوزرز کو تکلیف پہنچائی ہے ویسے تو یوزرز سے یہ کی وائسی مانگتے ہیں ان کی ہر چیز مانگتے ہیں لیکن خود یہ ان کو اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں دھوکہ پریشانیاں اور اپنے پیسے جو لوگ ان کی ایکسچینجز پر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خود بھی ان کو یوز کر کے ارننگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایسٹس بائے کر کے تو اس کے بدلے میں انہوں نے کیا دیا کرپٹو انویسٹرز کو غم فکر پریشانی تو یہ اگر فکر مارکٹ سے ایک بار ختم ہو جائے جیسے کہ سی زی کا ایک ویڈ بھی تھا کہ جب تک یہ چیزیں کلیر نہیں ہوں گی مارکٹ پمپ نہیں کرے گی تو یہ چیزیں جتنی جلدی کلیر ہو گئیں تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کرپٹو کی مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہے سو گائز آئی خوب کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ